اس کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں یہ کوئی ون ٹائم ریسپانس نہیں ہے ساوزار ہے یہ ایک انیشل ریسپانس ہے اور پھر اسکلیشن لیڈر کو جس کو کہتے ہیں کہ اگر لیٹسے چیزیں اوپر جاتی ہیں تو اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو ڈیفرنٹ ملیٹری بیز تو ایم شور اس کی پلاننگ بھی ہے ساوزار ہے وہ ملیٹری لیڈرشپ کو پتا ہے اور یہ ایک انجلہا سے ہے کہ اس ایم شور مچاتے ہیں دوزار انیس فرد میں مو کی کھانی پڑی اور آج بیٹھ کے وہ ابھی نندن پر فلمیں بنا رہے ہیں اور مطلب ایورسے کے مشرمی کی انتہا ہے اس کو ایوارڈ بھی دیئے گے اور ہمارا ماشاءاللہ ایک گروپ ہے سوشل میڈیا میں جو ان کی تاریخیں کیے جا رہا ہے کہ جی بھارت نے بڑا چیف کر لیا تھا سو ایس بیری امپورٹنٹ کے ریجل میں پتا ہو کہ پاکستان نوز ہاو ٹو کنٹرول دی اسکلیشن خدا نخصہ ضرورت پڑی تو ایم شور ملٹری لیڈرشپ جو ہے جیزوں کو اسی لحاظ سے منیج کرے گی چبکر صاحب اگر تعلقات بہتری کی طرف لے جانے ہیں تو یقیناً پہلا قدم تو ایران کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ شروع انہوں نے کیا تھا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سالسی کا کردار کون ادا کر سکتا ہے یہ ایک تو دیکھیں نا پچھلے اٹھالیس کھنٹے میں تین آپ دیکھیں اگر ایونٹ ہو رہے تھے مارک ونر تہران میں تھے دونوں نیوی ایک سائز کر رہی ہیں اور آپ کے وزیراعظم مل رہے ہیں ایرانی وزیرا خارجہ کو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ایک بہترین تعلقات اور آپ جانٹ سیکیورٹی بات کر رہے ہیں اور دونوں قوموں کو حسلہ تو اس دوران اگر کوئی ایک بھائی اٹھ کے کرتا ہے تو میرے خیال میں تو اونرس اسی پہ ہیں کہ آپ اکنالج کریں کہ آپ نے غلط کام کیا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کیس دیرار اگر آپ کے گلے شک میں ہمارے بھی پیٹ کس کو ریزولف کر لیں اور اس میں دوست مالک قدار دا کر جی سر پاکستان نے کئی بار ایران سے دہشتگردوں کی موجودگی اور اس پہ جو بھی تحافظات تھے ان کو ڈسکس کیا ہے انہیں بتایا ہے لیکن ایران نے کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا کیا پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایران میں جتنے بھی موجود دہشتگرد ہیں ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے یہ کسی حد تک جو ہے نا انفرچنیٹلی ٹرو اگر آپ کا انٹیلیجن سسٹم دیکھیں ایران کا اس میں جو آئی آر جی سی ہے یا آپ کہلے ایرانیان ٹیولیشنی گارڈس کو رجو بسکلی پاسدارہ نے انقلاب بھی کہلاتے ہیں اور جو بڑا آبتر اس کا بسیج ہے ان کی جو آئی وڈسیج دسٹک اور انٹرنل سیکیورٹی کو دیکھتی ہے کہ میں حال محلے میں آپ کو بسیج کی لوگ لال موٹسیکل میں نظر آئیں گے سیجی بسیج I would say الابراتتالی سسٹم اور پھر پولیس اور فوج اگلی ٹیر میں آتی ہیں اور اپنی ایر جی سیج کنٹول کرubsی اور ان کی اپنی پٹیٹکل لیڈرشپ ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک روحانی لیڈرشپ بھی ہے روحانی لیڈرز والی فقی ہوتے ہیں تو ان کا حکم جو ہے بائندنگ ہوتا ہے تو ان حالات نے اگر کہنا جی کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کنپوشن پانچ سال کیسے رہا جب بیلے والے لوگ وہاں پہ کیوں ہیں بعض اوقات طالبان لیڈرشپ وہاں سے ایران سے پاکستان ٹرمیل کرتے ہوئے ہٹ ہوئی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کو پتہ نہیں ہے میرے خیال میں کنائیورس ہیں they use their proxies for political gain تیکن میرے خیال میں بھائیوں اور دوستوں کے درمیان حسن نہیں ہونا چاہئے تو یا ایرو گینس ہے یا ایورس سے ایک ہماکت دو ہی چیزیں ہو یہ بھی کہیے گا کہ پاکستان کا دفاع نظام دنیا کا بہترین دفاع نظام ہے دنیا جانتی ہے ابھی نندم کا کہہ سامنے ہے میک ٹوانٹی ون ہم نے گرایا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اس معاملے میں پاکستان کو انڈرسٹی میٹ کر گیا کہ شاید پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا یہ بالکل اس میں جو میزائلو ڈرون وارفیر ہے اس میں خیر ایک ایبیلٹی ہے کسی کے پاس بھی آپ بریچ کر سکتے ہیں اس میں میں مثال دیتا ہوں ہوتیز کی بہت بڑی فوج نہیں ہے لیکن وہاں پاکستان ریٹیلیٹی اور اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ایریل بورڈن کو سیلی کر سکتے ہیں تو پریمشن آپ کر سکتے ہیں اس میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ کے ریڈار سوئے ہوئے تھے مزائل کتا ٹائم لیتا ہے درون جو ہے لیٹر اف سیکنڈ اگر آپ کی نیبر وڈ سے پائر ہوتا ہے اس میں بھارت کا ایک مزائل آگیا تھا یاد ہوگا گرا تھا شورکوٹ کے پاس تو یہ پوسیبل ہے کہ آپ سٹائک کر سکتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے جی کہ ہاوڈو یو رسپونڈ کتنے ٹائم میں ہوتا ہے کیا آپ پاس انفرمیشن ہے ٹارگٹ کی کیا آپ کے پاس پھر اسکلیشن کنٹرول کی کیبیلٹی ہے اور تینوں سرسید جو ہیں سرس آپ کے ابھی سپیس میں کیونکہ ایسٹس ہیں انٹالییس کی جونکہ ایسٹس یہ کتنی جلڈ ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں چاہے سویفٹ ٹارٹ ہو بھارت کا اور ابھی بھارت کو ریلائز نہیں ہوا کہ سویفٹ ٹارٹ میں جو گراؤنڈ ٹارگٹ سے کچھ دن وہاں پہ ان کے سینے ملٹری کمانڈ بیٹھی سارٹنگ فروم دی آمی چیف ساؤدن کمانڈ اور ان کے کشمیر کا جو پور کمانڈر ہے اور ایک گولہ وہاں لگ جاتا تو یہ سارے فارغ ہوئے تھے لیکن پاکستان نے پھر ایک سٹینٹ شو کیا اور اپنے پر چاندوں کا نشانہ بنایا اور انڈین ملٹی اینلیس خود کہتے ہیں کہ پاکستان ڈومینیٹڈ ٹیکٹیکلی ٹیٹیجیکلی ٹیلیس ٹیلیس ٹیمین میں الیکٹرونک وارفیر اس سارے چیزیں موڈن وارفیر کہتے ہیں سیم ای ٹھنگ ابھی پاکستان کا رسپونس تھا بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان میں رخل زیادہ تھا اور لوگ تالیاں پہ جا رہے تھے اور پھر جب آگیا رسپونس تو انشاءاللہ اگلی چوبیس گھنٹے میں ایک نیا دیانی آ جائے گا موڈس لائکلی ہوگا کہ جی پاکستان اران نے مل کے الیکشنٹ لے کر آ رہے تھے جنس امیجن کہ یہ لوگ کس آئی وڈ سے مٹی کے بنے ہوگا